یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ بچے جن کا تعلق ساپکا فاٹا کے ساتھ ہے پچھلے تقریباً ایک ماہ سے گورنر راوس لاہور کے باہر پور امن احتجاج کر رہے ہیں اپنا احتجاجی کیمپ لگا کے آسن اقبال صاحب اور عطا تارد صاحب بھی آئے ہیں اور ان کے ساتھ اظہارہی اجیتی کیا ہے بگر یہ بچے مجبور ہو گئے ہیں ہنگر سٹرائک کرنے پڑ اور پچھلے دو دن سے ان میں سے بعض ہنگر سٹرائک انہوں نے کی دیئے ہیں انہیں ڈرپس بھی لگی دیئے ہیں میں نے دیکھا ہے تو آج صبح فجر کے بعد جب میں نے یہ ان کی تصویریں دیکھی اور یہ ساری خبر دیکھی تو رہا نہیں گیا اور ہم سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ میں گورنر پنجاب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں معقول آدمی ہے اور میری بات سن رہے ہوں گے یا بھی سن لیں گے ان کے دو ساتھیوں کو بھی بلایا گیا یہ ناکافی ہے یا تو گورنر صاحب خود باہر تشریف لے آئے کچھ فرق نہیں پڑے گا ان کا قط بڑے گا یا ان بچوں کو اندر بلائیں سب سے پہلے تو ان کی بھوکرتال ختم کروائیں ہم نے بھی ان نوجوانوں کو کہا کہ بیٹا یہ بھوکرتال نہ کرو پورا منتجاج کرو اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلو تو ریاست کا کام اور حکومتی عدداروں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک باپ کی طرح بیہیو کریں اگر ہمارا بچہ بھوکا بیٹھا ہوگا تو ہم تڑپ نہیں جائیں گے تو ان بچوں کو اندر بلائیں سب کو گورنر ہاؤس میں اور ان کی بھوکرتال ختم کرائیں ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں ان کے مسائل کو سنیں وائس چانسلر صاحب جو ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ان کو بلائیں اور ان کی باتچیت کرا کے ایمی کیبل سیٹلمنٹ کروائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ فاتا ہو اگر فاتا اب صاحب کا فاتا ہو گیا تو کیا اوورنائٹ ڈیولپ ہو گیا وہ ٹین یئر کا ایک پیکج تھا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ آئی سولیشن کے اندر فیصلے کریں وہاں پہ پس باندگی ہے وہ جنگ زدہ علاقہ ہے وہاں بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے اور یہ بچے کیا مانگ رہے ہیں کلاشن گوف مانگ رہے ہیں آپ سے کلم مانگ رہے ہیں کتاب مانگ رہے ہیں تو آپ کلم اور کتاب سے ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں ان کا کوٹا بحال کیا جائے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اسی طرح اسلام آباد میں بلوچستان کے بچے اتجاج کر رہے ہیں ان کا کوٹا گھٹا دیا گیا میڈیکل کالوجی سے یہ کوئی تماشا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کوئی وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ہماکت سے کوئی پنجاب کو گالیاں ڈلوانا چاہتا ہے تو پنجابیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی پنجابی بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ بلوچستان کے بچے ہوں فاتہ کے بچے ہوں یا پسماندہ علاقوں کے ان کو آپ یہاں پہ سیٹیں دیں انہیں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ بچے زیورے تعلیم سے آراستہ ہوں اور جا کے یہ اپنے اپنے علاقوں میں جو سوشل اپلفٹ ہے اس میں اپنا مرکزی کردار ادا کریں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گورنر صاحب بھی یہاں موجود ہیں وزیراعلا پنجاب بھی چند قدم کے فاصلے پر ہیں ان کے ودرہ کی بھی فوج زفر موج موجود ہے کوئی ان بچوں کو پوچھنے ہی نہیں آیا ہے اور یہ میں آپ کو ارس کروں کہ اگر یہ بات نہیں سنی جائے گی تو یہ یاسین سول صاحب ایم پی اے بھی ہیں یہ اور باقی ہمارے ایم پی اے تحریک علتوائے کار پیش کریں گے پنجاب اسیمبلی میں ان کو ہم نے ہدایت کر دیا کہ یہ جائیں گے جا کے تحریک علتوائے کار تحریر کریں گے اور سبمٹ کریں گے بیریسٹر ہارس سوالے ساتھ ہیں اگر یہ مسئلے کو ریزولو نہیں کرتے تو ہم اگلے تین چار دن میں بائی ٹیوزڈے ریٹ پٹیشن بھی لاہور آئی کورٹ میں ان بچوں کی طرف سے دائر کریں گے اور ہارس صاحب اور ان کا پینل جو ہے وہ ان کی وقالت کرے گا ولنٹیرلی تو یہ مرحلہ نہ آئے تو بہتر ہے میربانی کریں پنجاب کے حکمران پنجاب کو گالیاں نہ پڑھوائیں اور ان بچے کی بات سنیں اور ان بچوں کے سر پہ پھر میں کہتا ہوں دست شفقت رکھیں آج اور ابھی اس کو ڈیلے نہیں کریں اس پہ کوئی پولٹکس نہیں میں کوئی سیاسی بات نہیں آ کرنا چاہتا سیاست پہ ہم سارا وقت بات کرتے ہیں اور بے پناہ بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو جو آپ کے سوالات ہیں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جی ریلیشنشپ ہو یا باقی معاملات ہو یا بھارت سے تجارت کی بات ہو اور پھر ختم کرنے کی بات ہو اس پہ بات میں بات کریں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ یہ ہمارا بڑا ذمہ دار بڑا ذمہ دار پریس کلاب ہے ہمارا لاہور کا ہمارے صحافی جو ہیں لاہور کے بڑے مچیور ہیں بالغ نظر ہیں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان کی سپورٹ کے لئے ہیں موجود ہیں میں گورنر صاحب کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا میری کتاب میں وہ بھلے آدمی ہیں ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں میں حیران ہوں کہ اب تک وہ انہوں نے اس مسئلہ کو بھل کیا کیوں نہیں تو اب یہ آواز ہم ان تک پہنچا رہے ہیں وہ یہ آواز آج ہی سنیں میرے بانی کر کے ان کے دو ساتھی بلائیں گے ہیں ابھی جب ہم نے صبح سے تھوڑا شور ڈالنا شروع کیا میڈیا پہ اور پتہ لگا آ رہے ہیں لیکن دو سے کام نہیں چلے گا ان سب کو بلائیں ان کو بلائیں ان کی عزت کریں ان کے علاقوں میں پتہ لگے کہ ان نوجوانوں کو یہ وارث نہیں ہے ان کے وارث موجود ہیں اور حکمران ان کے وارث بنے اور حکمرانی کا کیا فائدہ اور اس کی ضرورت کیا ہے اگر آپ اپنے لوگوں کے وارث نہیں بن سکتے تو اس حکمرانی کو پھر کیا کرنا ہے آپ نے ان بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا آپ کے جو علاقہ خواتہ ہے خود صاحب کا کہہ رہے ہیں وہ اب ایک صوبے کا حصہ بن گیا ہے اس کو تمام تر وہ حقوق مل رہے ہیں جو باقی صوبوں کے لوگوں کو مل رہے ہیں تو آپ اپنے صوبے میں جا کے اپنا کام کریں نہ کہ آپ یہاں پہ بھو کرتار اور اپنی زندگی کے دعو پہ لگائیں اس بڑا اچھا سوال کیا آپ نے مجھے بتائیں کہ بلوچستان کو صوبہ بنے دھانیاں گزر گئی ہیں کیا بلوچستان ترقی کر گیا ہے کیا بلوچ نوجوانوں کو تعلیم کا حق نہیں ہے اب وہاں تعلیمی ادارے بوجو عالی تعلیمی ادارے اس طرح سے نہیں بن پائے فاتہ کے اندر تعلیمی ادارے نہیں ہیں اور ابھی کے پی شاید بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر باقی صوبوں کو پنجاب کو لاہور کو کراچی کو بڑے شہروں کو شیئر کرنا ہے ہم ایک قوم ہیں ہمارا ایک پرچم ہیں ہم ایک برادری ہیں ایک قومی برادری ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق جو لوگ بھی ڈال رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ سکتا وائس چانسلر صاحب نے یا جس نے بھی ان کو یہ فیصلہ دیا ہے وہ انہوں نے وہ یونیورسٹری کے اخراجات کے پیشنے میں ساہت سوچا لیکن یہ احمقانہ باتیں ہیں بچگانہ کام ہیں یہ کوئی طریقہ کار ہے آپ اخراجات کے یہ اور سے پورے کریں بڑے بڑے کام یہاں پر ہوتے ہیں اور پیسے برباد ہوتے ہیں ان پر انویسمنٹ کریں ان پر انویسمنٹ کریں گے یہ ہمارا فیوچر ہے ان پر انویسمنٹ کریں گے تو یہ ملٹیپلائی کرے گی تو میں میرا خیالہ کافی بات کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری آواز کو سنا جائے گا اور ان بچوں کی دادرسی ہوگی اور ان کی بھوکر تال گورنر صاحب آج ہی ختم کروائیں آپ بہت میرے بات اس بڑا اچھا سوال کیا آپ نے مجھے بتائیں کہ بلوچستان کو صوبہ بنے دھائیاں گزر گئی ہیں کیا بلوچستان ترقی کر گیا ہے کیا بلوچ نوجوانوں کو تعلیم کا حق نہیں ہے اب وہاں تعلیمی ادارے بوجو عالی تعلیمی ادارے اس طرح سے نہیں بن پائے فاتہ کے اندر تعلیمی ادارے نہیں ہیں اور ابھی کے پی شاید بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر باقی صوبوں کو پنجاب کو لاہور کو کراچی کو بڑے شہروں کو شیئر کرنا ہے ہم ایک قوم ہیں ہمارا ایک پرچم ہیں ہم ایک برادری ہیں قومی برادری ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق جو لوگ بھی ڈال رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ سکتا وائس چانسلر صاحب نے یا جس نے بھی ان کو یہ فیصلہ دیا ہے انہوں نے وہ یونیورسٹری کے اخراجات کے پیشنے سیدھ سوچا لیکن یہ احمقانہ باتیں ہیں بچگانہ کام ہیں یہ کوئی طریقہ کار ہے آپ اخراجات کئی اور سے پورے کریں بڑے بڑے کام یہاں پر ہوتے ہیں اور پیسے برباد ہوتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا